جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آلیہ پچھلے نو ماہ سے جیل میں ہیں اور یہ پارٹی نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں ٹکٹ دیا ہے اور یہاں این اے ون ون ایٹ تھے حمدہ شہباز کے مقابلے میں یہ ان کا پہلا الیکشن ہے جی اس سے پہلے انہوں نے جنرل الیکشن میں تو حصہ نہیں لیا ہمیں بہت ساری مشکلات جو کاغذہ جمع کروانے سے لے کے اور جیل سے کاغذہ دست کروانے سے لے کے وہ ایک پوری مہم تھی جو ہم نے سر کی ہے اور میرا پرسنلی پولیٹک سے کوئی طالب نہیں لیکن چونکہ آلیہ کے جیل میں ہونے کی وجہ سے مجھے یہ ساری چیزیں باہر دیکھنی پڑی ہیں اس میں بہت ساری مشکلات ہمارے سامنے آتی ہیں آئے دن ہمارے یہاں پہ ہمیں اپنے جو ہمارے ورکرز کو جو ہے ایک وہ خوف کی اور اس کی فضاء ہے اس میں جو ہے ان کو نکالنا اور ان سے کام لینا جو ہے وہ بھی وہ بھی ایک مسئلہ درپیش ہے ہمیں ٹھیک ہے لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں جو جیسے ہم دور ٹو دور جا رہے ہیں لوگوں کے پاس تو لوگ کا ایک جو ہے وہ جذبہ دے کے اور جو لوگ اتنے انٹیوزیسٹک ہیں اور وہ اس قدر جو ہے انتظار کر رہے ہیں آٹھ فروری کا اور ووٹ ڈالنے کے لیے اتنے بیتاب ہیں کہ ہمیں تو یہ لگ رہے کہ اس حلقے میں جو پیشتار مطلب آپ نے جماعت سے کسی اور حلقے کا کوئی ٹکٹ وغیرہ مانگا تھا کیونکہ یہ تو بڑا مشکل حلقہ ہے آلیہ جیل میں ہیں اور مقابلہ حمزہ شہباز شریف صاحب سے نہیں تھی ہم نے نہ کوئی حلقہ مانگا نہ بتایا یہ جماعت نے جو پارٹی کی آئی کمان کی طرح سے جو ہمیں دیا گیا ہم نے اس پہ جو ہے وہ اسی میں جمع کروائے گی حمزہ صاحب آپ نے حلقے میں کوئی آفیسز وغیرہ کھولے ہیں باقاعدہ کمپین چل رہی ہے کوئی پوسٹرز آپ کے لگے میں حلقے میں جی کچھ جگہوں پہ پوسٹرز وغیرہ لگائے گئے ہیں اور کچھ جگہوں پہ پوسٹرز اتارے بھی گئے ہیں ہمارے اور دفتر ابھی تک جو ہے وہ ہم نہیں کھول پائیں کیونکہ وہ وہاں پہ جہاں پہ بھی تو پانچ سات لوگ ایک چھوٹا سا کوئی اکٹھے ہوتے ہیں کوئی میٹنگ کے لیے اور پھر اس کے بعد کوئی لائے عملتا ہے کرنے کے لیے تو کچھ دیر بعد وہاں پہ پولیس کا جو ہے وہ ریڈ وغیرہ ہو جاتی ہے اور اس میں وہ لوگوں کو جو ہے وہ جو لوکل ورکرز ہیں ان کو جو ہے وہ پولیس لے جاتی ہے اور پھر اس کے بعد انہیں ڈھونٹے نہیں آپ یہ بھی نہیں معلوم پڑتا کہ وہ کہاں اچھا اس حوالے سے بیسے آپ نے الیکشن کمیشن کو کوئی درخواست ہوئی رہا دی کہ جناب ہمارے صاحب یہ سلوک ہو رہا ہے آہ جی الیکشن کمیشن کو ڈریکٹ کوئی درخواست تو نہیں ابھی تک دی گئی کیونکہ ہمارے صاحب جو پی پی کے کینڈیڈیٹس ہیں دو جو ہیں مدنی صاحب اور آہ سبا دیوان آہ ایک پی پی میں ہمارے جو ہیں دفاتر کھلے ایک میں نہیں کھل سکے ہیں اس طرح کی صورتحال ہے ابھی اور جو آہ جتنے بھی یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس کے کچھ دیر بعد آہ جو ہے وہ کوئی سے پولیس کا کوئی ریڈو وغیرہ ہوتی ہے لیکن کل کل کے دن کے بعد سے صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے جی کل جو ریلیز نکلی ہیں اس میں آہ بے تہاشا افراد اس میں شامل ہوئے ہیں اور ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو اس میں شامل ہوئی ہے اس کے بعد سے صورتحال لگتا ہے کہ کچھ بہتر ہوگی پہلے ٹھیک ہے